موسیقی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں رشاد فرمایا قسم ہے چاشت کی جب آفتہ بلند ہو کر کے اپنا نور پھیلاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ودحا سے مراد یہاں جو مفسرین فرماتے ہیں وہ چہرے مصطفیٰ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود کو الگ الگ انداز سے قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے جیسے چہرے کی جب بات آئی ودحا کا مخرا بتایا کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ جس کی چمک اور جس کے نور سے جو گمراہی کے اندھیرے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذلفوں کی جب بات آئی تو واللیل ایزا سجا قسم ہے رات کی جب وہ پوری طرح چھا جائے یعنی کہ جب آپ کے ذلف امبری پر کسی کی نگاہ پڑ جاتی تھی تو وہ ذلف دیکھنے والے پر چھا جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے چودوی کے چاند کے چاروں طرف اس کے ارد گرد پورے راؤن میں وہ جو چاند کی روشنی کو ایک نور کا حالہ گھیرے رہتا ہے اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ وہ جو ذلف امبری تھی اس کا نقشہ سامنے آتا ہے اور حسن کو دبالہ کرتا ہے تو چہرہ اپنی جگہ ایک مقام رکھتا ہے جو ود دعا ہے اور آپ کی ذلف امبری اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے جو واللیل ازا سجا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کی جب بات آئی تو قرآن نے علم نشرح لکا صدرہ کہا اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا یعنی کہ حضور کے جو چسٹ سینے کو قرآن ڈسکرائب کر رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دست مبارک کا بھی تذکرہ اے محبوب جو تم نے کنکر پھیکے وہ تم نے نہیں پھیکے بلکہ اللہ نے پھیکے تو اب اندازہ لگائیے کہ حضور کا جو ہاتھ ہے وہ دست قدرت ہے یعنی قدرت کا ہاتھ ہے اب آپ دیکھیں کہ اس سے تعبیر کی گئی کہ اس ہاتھ میں ایسا کمال ہے کہ ایسا ہاتھ کہیں اور نہیں ہے یہ ایک انفرادیت والا ہے یہ ایک وہ ہاتھ ہے وہ حسن والے کا ہے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق کی لاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اب آپ دیکھئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود کو اس طرح قرآن نے ڈسکرائب کیا لعم رکائنہم لفی سکرتہم یع مہون اے محبوب تمہاری پوری زندگی کی قسم یعنی کہ تمہاری پوری زندگی کو میں قسم سے یاد کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیرے حبیب کی پوری زندگی ایک ایک لمحہ بے عیب ہے جس شہر میں آپ آ جائیں لا اقسمو بحاظل بلد وانت حلم بحاظل بلد میں اس شہر کو قسم سے یاد کرتا ہوں کیونکہ اے محبوب اس میں آپ رونک افروز ہیں اب آپ دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود کو کس انداز سے قرآن ڈسکرائب کر رہا ہے اور شمائل ترمزی میں جس طرح آپ روایتیں پڑھیں گے تو آپ دیکھئے کہ حضور کی ایک ایک ادا اور پورے وجود کو کس طرح بیان کیا گیا ہے آپ کے ناک کا اگر تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے حسن کی بات آنک کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے حسن کی بات آپ کے گلے کی اگر بات کی جائے تو اس کے حسن کی بات آپ کے شان مبارک کی بات کی جائے تو اس کے حسن کی بات گویا آپ کے پورے وجود کو اس طرح ڈسکرائب کیا گیا جس کو حضرت حسان ابن ثابت نے کیا خوبصورت شیر میں بیان کیا ہے کہ آپ کو ایسے خلق کیا گیا ہے کہ اس کو یوں بیان کیا کہ آپ کو ہر عیب سے بڑی رکھا گیا ہے کہیں بھی نہ آپ کے کردار میں نہ آپ کے وجود میں کہیں کوئی عیب نہیں ہے یا رسول اللہ آپ تو ایسے بنائے گئے ہیں جیسے آپ ہی کی مرضی سے آپ کو بنایا گیا ہے تو دوستان محترم یہ ہے شان مصطفیٰ اور یہ ہے آمد مصطفیٰ کی برکت کہ گمرہی کاندھیرہ چلا گیا اور اسلام کا نور آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ نے پیجے تبرانی کی یہ روایت ہے کہ پیدا ہوتے آپ نے فرمایا اللہ اکبر و کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم و اسیلہ اللہ تبارک و تعالی جس کی بڑائی ہے جو سب سے زیادہ بلندوں والا ہے اللہ کی تعریف کسرت سے کی جاتی ہے اور اس کی تعریف بہت زیادہ کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح سبح و شام بیان کی جاتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی قبریائی پیدا ہوتے ہی بیان کی اپنے رب کی حمد بیان کی اور سبح و شام تسبیح کا تذکرہ کی اللہ کا جو ذکر ہے وہ سبح و شام کیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اب آپ دیکھئے کہ پیدا ہوتے ہی حضور کے زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے اس پر حیرت میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں کی گود میں گہوارے میں کلام کیا تھا اور کہا تھا کہ میں ہوں اللہ کا بندہ اب آپ دیکھئے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب روح اللہ جب کلام کر سکتے ہیں ماں کی گود میں تو پھر حبیب اللہ اگر گہوارے میں پیدا ہونے کے بعد اپنی ولادت کے بعد وہ کلام کریں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے جب نبی کلام کر سکتا ہے تو سید الانبیاء کیوں نہیں کلام کر سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد برکت ہی برکت یعنی کہ نور ہی نور پھیلتا چلا گیا روشنی ہی روشنی پھیلتی چلی گئی ہدایت کی روشنی پھیلتی چلی گئی انسان کو جینے کا سلیقہ ملتا ہی گیا اب آپ دیکھئے کہ لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے زیارت فرماتے تو آنکھیں ٹھہری رہ جاتی دوستان محترم میرے نبی سا کوئی صاحب کمال نہیں یا وہ رسول ہیں جن کی کوئی مثال نہیں اب آپ دیکھئے کہ سات سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل ابو قبیس پر آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب لے کر کے گئے اور بارش نہیں ہو رہی تھی اور بارش کے لیے آپ کے دادا جان نے دعا کی اور اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے دادا جان کے کاندھے پر سوار تھے اور آپ نے آمین کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت فرمائی کہ بارش ہی بارش ہوئی مکہ جلتھل ہوا کھیت جو سوکھے پڑے ہوئے تھے وہ سہراب ہو گئے اور جہاں پانی نہیں تھا وہاں پانی آ گیا وہاں پر رحمت ہی رحمت ظاہر سے بات ہے کہ جس دعا میں رحمت للعالمین کی آمین شامل ہو جائے تو وہاں تو رحمت ہی رحمت کا نزول ہوگا تو دوستان محترم جہاں میرا نبی صرف آمین جس دعا میں کہہ دے اس دعا کی قبولیت کا یہ عالم ہے اس کی برکت کا یہ عالم ہے تو جس دعا کو حضور نے ساری زندگی کیا بار بار کیا اور بار بار کیا تو اس دعا کا اپنا عالم کیا ہوگا اس کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا جانتے ہیں وہ دعا کونسی ہے اپنی امت کی بخشش کی دعا اپنے امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کی دعا مانگی مغفرت کی دعا مانگی تو یقیناً یہ دعا کیسی امت کے لیے بابرکت ثابت ہوگی یہ انشاءاللہ یہ امت میدان محشر میں خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرے گی اس کو آپ ضرب کرے گی دیکھے گی تو دوستان محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے جیسے آپ کی نشو نمہ آپ کے دیکھئے ولادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ابھی آپ بچپنے کے عالم میں ہیں اور برکت ہی برکت ہو رہی ہے برکت ہی برکت ہو رہی ہے اب آپ دیکھئے یہاں تک کہ جناب ابو طالب ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے جبکہ اس وقت حضور کی عمر آٹھ سال تھی اور اس مقام پر جناب ابو طالب کو پیاس لگی اور پیاس لگی تو انہوں نے پانی کی بات کہی حضور اور اس کے بعد دیکھا کہ جہاں پر حضور بیٹھے ہیں وہاں پر آپ کے قدموں کے نیچے سے پانی نکل آیا اور جناب ابو طالب نے وہ پانی پیا اور جملہ کہا واللہ انکہ مبارکن بے شک کے بھتیجے تم برکت والے ہو تو دوستان محترم آج لوگ کہتے ہیں ہمارا بابا یہ ہمارا دادا یہ ہر ایک اپنے باب داداؤں کی تعریف کرتا ہے لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ جس کی تعریف ان کے باب دادا خود کیا کرتے تھے جناب عبد المطلب ہر محفل میں تعریف کرتے تھے ہر ان کے گھر کا بڑا حضور کی تعریف کرتا تھا تو یہ اس شان کے ہیں کہ حضور کی آمد ہوئی برکت ہی برکت ہے اور یہی برکت تا صبح قیامت رہے گی اور حضور کی آمد ہی کی برکت کو آج بھی دنیا والے اور بالخصوص امت سمیٹ رہی ہے اللہ حضور کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی